ابو علی حسن بن عالی عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیئے میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً 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 لکھا کر دیتے میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں لکھتے ہو انہوں نے کہا کہ میں اپنی نوع عمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھا کرتا تھا میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرص کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پیر لیا میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر سلام عرص کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی مو پیر لیا میں تیسری دپا چہرہ انور کی طرح بحاضر ہوا میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے رگردانی کیوں پر مار رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بیچتا اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً 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 لکھتا ہوں مجھ موسیقی